کی ملز میں تو اس کی سیٹلمنٹ پہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ایک عرب اور تیس کروڑ روپیہ جو ان سے ہم دیں گے ساتھ کچھ پلوٹس دیں گے ساتھ دو شوگر ملز دیں گے لیکن شوگر ملز کی بھی کہانی بڑی زبردست ہے ان میں سے ایک شوگر ملز جو انہوں نے دی ہے وہ ہے لڑت شوگر ملز جو ڈسٹرک سے جاول سندھ میں ہیں یہ کول مصطفیٰ شاہ ایک خاتون ہے جو بہت قریبی عزیزہ ہیں شاید بیٹی ہیں ان کی حلام مصطفیٰ شاہ ہوتے تھے ریناؤنس کالر سندھ کے فیڈل ایڈوکیشن منسٹر تھے بینظیر بھٹو کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے ان کا چارج یہ کہ یہ ہماری مل ہے جو انوہ مجیز صاحب نے زبردستی جالی کاغذات کے ساتھ کابو کر لی ہوئی تھی لیکن کیونکہ ان کا توتی بولتا تھا سندھ میں تو آج تک وہ مل ان کو مل نہیں سکی البتہ ان کی جائدات کی چیزیں جو جھگ رہے ہیں ابھی بھی سندھ ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں لیکن سرپرائز آف سرپرائزز کہ وہی جو مل لڑ مل جو ہوں سی ہے وہ ون آف دی ملز ہے جو ابھی بلجی صاحب نے کی بھی ہے سوال یہ اٹھا ہے کہ ابھی جو سبسیٹی اناؤنس کی سندھ گورنمنٹ نے انہوں نے کہا کہ جتنے کیپٹیف فاور پلانٹ جانے کی جو انڈسٹری کے کیپٹیف فاور پلانٹس ہیں شوکر مل تو لگے میں ہیں ان کا پرائز ڈیفرینشل ہے تو اس لیے ان کو سبسیٹی دے رہے ہیں اپنے نقصانات پورے کرنے کے لیے اور وہ دیکھا کیا جا رہا ہے کہ اس کا سیمٹی فائی پرسن اگین نو سرپرائز کس گروپ کو مل رہا ہے اومنی کو اس میں بات کریں گے اور ہما ساتھ امتیاز شیخ صاحب بھی ہیں انرجی منسٹر نے سندھ کے ان سے بھی پوچھیں گے کہ اس کی لوجک کیا ہے لیکن اس سے پہلے اختیار کھوکر صاحب کو میں شیخ صاحب آپ کی اجازت سے چاہتا ہوں کہ کھوکر صاحب صاحب میں بریف کر دیجئے کہ سارا گورک گھندا ہو کیا رہا ہے آپ نے اسے بہت کام کیا بھائی ہاں جی بڑی مہربانی ہے گروپ کی جو مختلف کمپنیز ہیں ان کو سندھ حکومت مستلسل پچھلے دس سال سے مختلف بہانوں سے اور مختلف بنیادوں پر الگ الگ سبسیڈی دیتی آئی ہے وہ ایک پوری چین ہے ان کی کمپنیوں کی وہ سبسیڈی کا ایک پورا سلسلہ ہے جو ہم کمپائل کرتے ہیں فگرز تو وہ تقریباً اس وقت تک جو دس پورس میں جو سبسیڈی کا پورا چنگ بنتا ہے وہ تیس سے پین تیس ارب روپے کا بنتا ہے جو الگ الگ مدوں میں دی گئی یہ جو کیپٹیو پاور پروجیکٹ کی بات آپ نے اسپیشل ہی کی یہ کیپٹیو پاور پروجیکٹ چھوٹے چھوٹے پاور چھوٹے منصوب ہیں جو خاص طور پر سات جگہوں پر لگے ہیں ایک لکی سیمنٹ فیکٹری میں لگا ہے جو اومنی گروپ کی نہیں ہے باقی شے جو ہیں یہ پروجیکٹ یہ اومنی گروپ کے شگر مرس میں اور ایک شکارپور میں رائس مل ہے اور ایک یہاں پر کراچی میں ان کی ٹیکسٹائن مل ہے اس میں بھی لگا ہوا ہے تو ان کے گروپ میں یہ شے ہیں تو اصل میں جب دو ہزان نو میں ان کی اپنی حکومت تھی تو اس کے پاور پیچنے کے لیے فیڈل گورنمنٹ کو نیشل گیڈ میں پیٹ کو سے انہوں نے ریٹ منظور کر آیا تھا جو اس وقت ہائر سائٹ تھا بعد میں جب نیپرا قائم ہوا نوازشریف کے دور میں ہے تو نیپرا نے جب اس کو اسیس کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے دور میں جب پاکستان ٹیپل پارڈی کے اپنا دور تھا دوہزان نو میں تو ہائر ریٹ پہ ان پاور پروجیکٹ سے بجلی خریدی ہے جب انہوں نے ان کو ملہب کمپائل کیا اور اس کو اسیس کیا تو پتہ چلا کہ تقریباً آٹھ عرب روپے قومی خزانے سے زیادہ لے گئے ہیں یہ نیو کیپٹی پاور پروجیکٹ جو ہے پھر بعد میں فیڈل گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ ہم آپ سے بجلی تو خریدیں گے لیکن یہ جو آپ سے زیادہ پیسی لیے یہ ہم کٹ کرتے آئیں گے ان میں تھے ان میں حصہ آپ کو پیمنٹ کریں گے لے لیکن اس میں قسطوں میں یہ بھی کٹیں گے بعد میں اومنی گروپ جو ہے اس کے فیصلے کے خلاف کوٹ میں گیا کوٹ میں تو ہائی کوٹ میں گیا ہائی کوٹ میں وہ کیس ہار گئے پھر یہ سپریم کوٹ میں گئے پھر اچانک یہ ہوا کہ سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جی فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ کا جو بھی معاملہ ہے سندھ گورنمنٹ اپنی طرف سے ان کو سبسیڈائز کرے گی اور وہ جو ریٹ میں فرق ہے پیپ کو اور نیپرا کے ریٹ میں جو فرق آتا ہے وہ سندھ حکومت ان کو ادا کرے گی تاکہ یہ پاور پلان چل سکے اور اس کے لئے جواز یہ دیا گیا کہ یہ ہم کیونکہ کریں گے یہ پلان چلیں گے تو صوبے میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کم ہوگی اور عوام کو فائدہ ہوگا لیکن ایک سال سے سندھ حکومت ان کو اسپیشلی قانون پاس کرا گیا سندھ اسیمبلی سے پہلی بار یہ ہوا ہے پاکستان کے اسٹری میں کہ کسی سنتکار کو سبسیڈائز کرنے کے لئے صوبہ اسیمبلی سے قانون پاس ہوا اور درچس پاس یہ ہے کہ وہ قانون جو پاس گیا جس قرآدہ پر پاس کرایا گیا جس بنیاد پر سولہ مائی دوہزہ سترہ کو وہ قرآدہ پی ٹی آئی کے رکن خورم شیر زمان کھان صاحب نے پیش کی تھی اور اتفاق کے رائے سے پوری اسیمبلی نے وہ قرآدہ منظور کی کہ ان کیپٹی پاور پرویجرس کو سبسیڈائز کیا جائے اس میں اینڈکوئن بھی شامل تھی اس میں فنکشنل مسلم لیگ بھی شامل تھی اس میں پاکستان پیپل پرائی بھی شامل تھی سب نے اس کی سپورٹ کی اور اس قرآدہ کے بنیاد کے بعد یہ جو ہے انہوں نے یہ قانون بنایا اور اس قانون کے بیس پہ پچھل سال انہوں نے دو ارب تیس کروڑ روپے سبسیڈائز سبسیڈی دی ان پاور پرویجرس کو اور اس میں سے ایک ارب ستر کروڑ روپے اومنی کروپ کے حصے میں آئے تو اس کے بعد یہ اس طرح کا ہے اور اس کے بعد باقی جو دوسری سبسیڈی ان کو ملتی رہی ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں ٹیکٹرس کی ان کی سکیم ہے اور ٹیکٹرس کو سبسیڈائز ریٹر سنگوپن خرید کرتی ہے دو ارب روپے ہر سال اس میں سبسیڈی دید ہے وہ ٹیکٹرپ ان کی کمپنیز سے خریدے جاتے ہیں اس کے علاقے گنے کی خریداری کے لیے شیئر ارب روپے کی سبسیڈی دی گئے شگر ملوں کو جس میں تقریباً فیفٹی پرسنٹ شگر ملے ان کی ہیں ان کو ملی اس کے علاقے پھر پھر چینی ایکسپورٹ کرنے کے لیے ریبیٹ دیا گیا اسپیشل ریبیٹ دیا گیا فیڈلل گورنمنٹ نے الگ دیا سندگوپن نے الگ دیا تقریباً دھائی ارب روپے کا وہ بھی تقریباً بڑا حصہ ان کے حصے میں آیا تو اسی طرح مختلف طریقوں سے ان کو سبسیڈی دیتے رہے سندگو گورنمنٹ اور ابھی تو یہ بلک کمال ہو گیا جب جی آئیٹی نے خط لکھا کہ بھائی یہ روک دیا جائے کوئی سبسیڈی نہیں دی جاتا کی ان کے اکاؤنٹ منجمن رہے کیف سیکٹری سندگوپن نے اسی رات پچیس اکتوبر کو رات کو گیارہ بجے سندگوپن کو اکھتایا اسی رات ایک بجے سیکٹری ایمپلیمنٹیشن سے ڈائریکٹیو اور الگ لیٹر جاری کر آیا اور اس سبسیڈی کو روکا اور کہا کہ کوئی سبسیڈی نہیں دی جائے اور اگر کوئی چیک جاری بھی ہوا ہے کسی بینک سے سندگوپن پر روک دیا جائے اس کے پاس سندگوپن کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ سندگوپن کا اسپیشل اجلاس میں یہ معاملہ لے آئے اور سندگوپن سے آپ منظوری لے لی گئے کہ یہ سبسیڈی کا جو سسلہ ہے وہ جاری رہے گا چلے ذرا امتیاز شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں شیخ صاحب دو سوال آپ تو پہلے بتائیں آپ اتنی کیا امرجنسی تھی یہ اتنی سٹرونگ ہے یہ بکوز یہ زرداری صاحب سے کنیکٹڈ ہیں کہ کیبنٹ کا سپیشل سیشن آپ نے ملایا ہے تاکہ ان کو سبسیڈی دی جائے عدالت کو بھی تھوڑا مار دیا جو جتنے ایڈنسٹریٹر وارڈرز تھے سب چیزیں بائی پاس کی گئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حالق صاحب میں سب سے پہلے تو دو منٹ لوں گا آپ کے جو آج کا واقعہ ہوا کراچی میں جو خاص طور پر چائنیز کاؤنسلیٹ کا ایک منٹ لوں گا میں اس پر جو ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے ایک تو ان کو خراج اقیدت پیش کرتے ہیں ان کے ہمدردیاں ان کی خاندانوں کے ساتھ اور جس طرح پولیس نے اور رینجرز نے آج آج جس طریقے سے مطلب اس واقعوں کو روکا اور مطلب اس کو مطلب وہاں پہنچے اور جو سندھ پولیس کے افسر وہاں پہنچے تو وہ بھی آپ سینئر افسر تھے ایک لیڈی ای ایس پی ہیں وہ ایس پی تھے دو وہ وہاں موقع پہ پہنچے اور انہوں نے خود آپریشن میں حصہ لیا اس کو مطلب بلکل اس بات کی نشان نہیں کرتا ہے کہ سندھ پولیس اور رینجرز جو ہیں وہ اس وقت ان چیزوں کے لیے تیار ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں اور یہ مطلب ایک چینج ہے جو کسی ہے بلکل بلکل ہم سارے احسان مند ہیں ان کے بلکل جو شہید ہوئے ہیں قوم پہ احسان ہے ان کا اور اب گورنمنٹ آئے ہو جس طرح آپ کی میری تعمید یہ ہے کہ شیخ صاحب کہ جس طرح آپ کی گورنمنٹ اپنے خزانوں کے مو کھولے میں ہیں انور مجید کے لیے اس پر تھوڑا سا حصہ یہ جو اشرف داؤ صاحب تھے ایس آئے اور دوسرےوں کے بھی تین چار بچے ہیں دوسرے بھی جوان آدمی ہیں ان کے خاندانوں کو بھی کچھ دے دیں کہ انور مجید پہ نا سارا خرص کر دی جائے گا اب میں آپ کو اس پہ بتا دوں اس پہ ہم ضرور کریں گے اور سندھ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ وہ دیتی ہے ایک ایک کروڑ پہ سے زیادہ بلکل دیتے ہیں ان کے نوکریان بھی دیتے ہیں اور سی ایم صاحب بھی موقع پہ پہنچے اور انہیں جا کے چائنیز کاؤنسل جنرل سے ملاقات بھی کی اب سر آجائے اب آجائے انور مجید صاحب پہ اب میں آپ بھی آتا ہوں اب میں آتا ہوں اتنی کیا امرجنسی تھی کہ آپ نے سپیشل کیبنٹ سیشن کیا اس پہ دیکھیں یہ سب سے پہلے تو یہ بالکل انکرکٹ ہے صحیح نہیں ہے کہ سپیشل کوئی کابینہ کا جلاس اس لیے ہوا یہ اس کابینہ کے جلاس میں تقریباً کوئی کئی ایٹمز تھے جو کہ زہر بحث آئے جس پہ فیصلے ہوئے اور اس میں کوئی ایک ایٹم کے لیے اس کے لیے کوئی جلاس خصوصی طور پہ نہیں بولایا گیا یہ اس سے پہلے بھی یہ ایٹم جو تھا میں اس کا سوال دوسری طرح کر لیتا ہوں میں اس کا سوال دوسرا کر لیتا ہوں نہیں میں آپ سے پہلے اب میری بات سن لینا نہیں نہیں شیخ صاحب میں سوال سن لیجئے میرا سوال چاہتے ہیں دوسری طرح لے لیتے ہیں کہ یہ کیا اتنا ضروری ایشو تھا کہ ایک مقدمہ جو کورٹ میں چل رہا ہے جس پہ سپریم کورٹ نے اتنا نوٹس لیا ہوئے جس پہ آپ کے اپنے چیف سیکرٹری نے بلوک کیا کہ کوئی سبسلی نہ دے یہ ایشو پھر کیابنٹ کی میٹنگ میں لانا کیوں ضروری تھا تو مجھے آپ ذرا موقع دیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا نا جینا یہ اس سے پہلے کی کیابنٹ میٹنگ میں بھی یہ ٹاپک آیا تھا یہ آئیٹم تھا پہلے کی کیابنٹ میٹنگ میں لیکن وہ وہاں اس دن دسکس نہیں ہوا دسکس نہیں کیا یہ لیفٹ آور ایٹمز میں تھے اور جتنے بھی لیفٹ آور ایٹمز تھے پچھلی کیابنٹ میٹنگ کے پھر وہ نئی اگلی کیابنٹ میٹنگ میں وہ آئے اس کے علاوہ بھی اور بھی تھے اور بھی دپارٹمنٹس کے ایشوز تھے تو یہ مطلب بلکل ہی انکریکٹ ہے غلط ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص کیابنٹ میٹنگ بڑھائی گئی نمبر ایک گروپ کے ملوں کو سبسیڈی نہ دی جائے تو اس کے بعد کوئی بھی سبسیڈی نہیں دی گئی اور یہ جو آئیٹم تھا وہ اوہرال یہ تھا کہ جو سبسیڈی دی جا رہی ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یہ اسیمبلی نے بل پاس کیا تھا اور پیپلز پارٹی کے امیڈوں اپنا ایمپی اے نے پاس نہیں کیا تھا یہ پچھلی اسیمبلی نے یہ بل پاس کیا تھا دوہزار سترہ میں جس میں ان کو اتھورائز کیا گیا تھا کہ آپ سبسیڈی دیں بہت شدید لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اس دمانے میں اور آج بھی ہو رہی ہے لیکن مطلب اس کو پبلک کو ریلیف دینے کے لیے یہ ایک لا پاس کیا گیا تھا اس کے رولز بنے تھے اس کے تحت ان کو پیمنٹ کی گئی تھی اس میں صرف اومنگ گروپ کے نہیں تھے بہت سوال سن لیجئے جس طرح اختیار کھوکر صاحب نے کہا کہ پہلے پروجیک لگایا گیا جس کو ہائر ریٹس دیئے گئے بعد میں نپرا نے کیا آرگومنٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ جی سندھ کے اندر بڑی لوڈ شیڈنگ تھی اس لیے ہم کیٹیو پاور پلانٹس کو ہی ڈیفرنشل دے رہے ہیں آپ کا تو جتنا پاور پروڈیوس ہوتا ہے وہ سندھ کے اپنے انڈیپنڈنٹ گریڈز تو نہیں ہیں وہ تو جاتا ہے نیشنل گریڈ میں